اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت اللذی لم یزل قائماً دائماً اذ لا سماع ذات و ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والسلات والسلام والتعیت والاکرام علی نبکی الرحمت و خازن المغفرت و قائد الخیر والبرکت و منقذ العباد من الحلکت سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب ہی المجید و فرقان ہی الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و من لم يجعل اللہ له نوراً فما له من نور سلامات وڑے محمد و عالم چودہ سو بیالیس ہجری کے عشرِ ماہِ محرم الحرام کی آج مہم برگا بیت الحزن دگورہ میں آپ پانچویں مجلس میں شریک ہیں پردگارِ علم جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے جو میرا بھی اور آپ سب کا خالق و مالک ہے اس نے ہم سب سے کچھ تقاضے کیے ہیں کہ تمہیں خلق کیا ہے تو کچھ کام بھی کرو تمہیں پیدا کیا ہے تو کچھ کام کر کے آنا تمہیں عبس خلق نہیں کیا ہے تمہیں بے مقصد خلق نہیں کیا ہے اور نہ تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے تم آزاد نہیں چھوڑ دیا گئے ہو تم کسی نہ کسی اصول کے تحت کاربند رکھے گئے ہو اور اصول بنانے والے بھی ہم ہیں اس لیے کہ ہم تمہیں بنانے والے ہیں تو تمہیں جب بنایا ہے تو تمہیں کیسے زندگی گزارنا یہ بھی ہم ہی بتائیں گے یہ بھی ہم ہی بتائیں گے تو تمہیں آزاد نہیں چھوڑا ہے اس وقت دنیا کا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی دین پر عمل نہ کر رہا ہو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی دین پر عمل پیرا نہ ہو یہودی عیسائی بد پرست ستارہ پرست آفتاب پرست مہتاب پرست شجر پرست اور کوئی خدا پرست تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی دین پر عمل کر رہا ہے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں لا دین ہوں میں کسی دین پر عمل نہیں کرتا تو کسی دین پر عمل نہ کرنا یہ اس کا دین ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں لا دین ہوں یہی اس کا دین ہے کہ میں لا دین ہوں یعنی وہ لا دینیت پر عمل کر رہا ہے تو کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آزاد ہو ہر انسان کسی نہ کسی اصول کے تحت زندگی گزار رہا ہے تو جب ہر انسان گزار رہا ہے تو کم از کم کہیں نہ کہیں اس کے شعور میں یہ بات ہے کہ میں کسی نہ کسی خالق کے تحت کسی نہ کسی معبود کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہیں معبود کو واحد و یقتہ مانا جاتا ہے کہیں معبود کو شرک کے ساتھ مانا جاتا ہے کہیں معبود کا بیٹا مانا جاتا ہے کہیں بتوں کو معبود مانا جاتا ہے کہیں خواہشات کو معبود مانا جاتا ہے اور کہیں اپنے بنائے ہوں کو معبود مانا جاتا ہے تو اب کوئی انسان بھی آزاد نہیں ہے اب جب ہر انسان حکم کا غلام ہے کسی نہ کسی مولا کے کسی نہ کسی معبود کے کسی نہ کسی خدا کے حکم کا غلام ہے تو جب غلام ہی ٹھہرے تو اب ذہانت کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے معبود کو مانو جو معبود کسی کا غلام نہ ہو تو بھئی اقلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے معبود کی عبادت کی جائے اور ایسے آقا کو آقا مانا جائے جو آقا اگر اللہ کا نمائندہ ہے تو سوائے اللہ کے کسی کا غلام نہ ہو اور اس پہ صرف اللہ کا حکم چل رہا ہو اس پہ صرف معبود کا حکم چل رہا ہو تو اب تیہ کرو کہ تمہیں کون سا آقا چاہیے اللہ کا بنایا ہوا یا اپنا بنایا ہوا انسانوں کا بنایا ہوا یا اللہ کا بنایا ہوا تو اب ذہانت انسان کے پاس ہے وہ تیہ کرے اس لیے کہ جب اپنا بنایا ہوا کو اپنا آقا تسلیم کرے گا تو خود اپنے آپ سے پوچھے یہ تو مجھ جیسا ہے اس کی جگہ میں ہی کیوں نہ آقا بن جاؤں اپنے آپ سے پوچھ لے کہ جسے میں آقا بنا رہا ہوں جسے میں نے اپنا قائد بنایا ہے جسے میں نے اپنا سربراہ بنایا ہے جسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو وہ تو مجھ جیسا ہے تو میں ہی کیوں نہ بن جاؤں تو اب یہاں پر ایک تقابل شروع ہو جاتا ہے مقابلہ کہ انسان کے دل میں خود یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں خود کچھ نہ کچھ بن جاؤں خود کچھ نہ کچھ بن جاؤں بڑے پرائم منسٹر کو دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں یہ تمنہ ہوئی کہ ہم بھی پرائم منسٹر بن جائیں تو اس کے لئے انہیں پہلے یہ تیاری کرنی پڑی کہ پرائم منسٹر بننے کے لئے پہلے منسٹر بننا پڑے گا اب انہوں نے کہا منسٹر بننے کے لئے پہلے قومی اسیملی کا ممبر بننا پڑے گا قومی اسیملی کا ممبر بننے کے لئے پہلے علاقے کا کاؤنسلر بننا پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سطح پس سطح انسان اوپر جاتا ہے تو اب اگر منصب چاہیے تو دوسرے کو دیکھ کے خود یہ دل میں لالش پیدا ہو جاتی ہے کہ جب یہ منسٹر بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے اور آج پاکستان اور انڈیا میں منسٹر بننا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جو جتنا بڑا ڈاکو ہوگا جو جتنا بڑا چور ہوگا تو اس کو اتنا ہی بڑا منصب مل جائے گا تو ہر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ چلتا بھرتا کل تک گلی میں کودا اٹھاتا ہوا انسان آج کاؤنسلر بن گیا تو ہم بھی بن سکتے ہیں دیکھئے کچھ سمجھا رہا ہوں سمجھ بھی رہے میرے اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں لے جانا تو یہی انسان کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں بن سکتا کیوں یہ چاہتا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں اس لئے کہ اسے پتا ہے میں اس جیسا اور یہ مجھ جیسا اس لئے اللہ نے ایسا بھیجا کہ وہاں سے بھیجا ہے خبردار یہ نہ کہنا کہ تم اس جیسے یہ تم جیسے تو اللہ کا جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ آسمانوں سے اترتا ہے اور آسمان سے ہی پڑھ کر اترتا ہے آسمان سے ہی در سے قدرت لے کر مدرسہ توہید سے علم حاصل کر کے آتا ہے نہیں سمجھے آپ حضرت آدم نے کس سے علم حاصل کیا بتاؤ آدم کے استاد کا نام بتاؤ آدم کا استاد کوئی نام بتائے آدم کا استاد کون ہے اور جب ہم اس کے استاد کی بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدم ہے جب ہم نے اس مصطفیٰ کی بات کی کہ جس مصطفیٰ کی وجہ سے آدم ہے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتا تو ہم نے جب پوچھا مسلمانوں سے کہ آدم کے استاد کی بات بتاؤ تو مسلمانوں نے کہا آدم کا استاد اللہ ہے اس لئے کہ اللہ نے کہا ہم نے آدم کو کل کے کل اسما کا علم دے دیا تو اب آدم صدقہ ہے نور رسول کا تو آدم کو جب پوچھا گیا تو آدم کے لئے مسلمانوں نے کہا کہ اللہ نے براہ راست آدم کو پڑھایا ہے اور جس کی وجہ سے آدم ہے ہم نے مسلمانوں سے پوچھا اس کو کس نے علم دیا تو عجیب بے وقوف مسلمان وہ کہنے لگے کہ جبرائیل آیا مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا اس میں سے غلازت نکالی علم کا نور بھر دیا بات پہنچ رہی ہے نا کہ آدم کو تو برائراز اللہ علم دے رہا ہے کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ آدم کے پاس پہلے جبرائیل کو بھیجا گیا ہو بتائیں ہم کہیں نہیں ملتا کہ آدم کے پاس جبرائیل کو بھیجا ہو کہ ہم نے آدم کو نیچے بھیج دیا ہے اور اب آج جا کے آدم کا سینے کا آپریشن کرو کہیں نہیں دیکھا ہم نے نہ زمین پہ دیکھا نہ آسمان پہ نہ زمین پہ دیکھا نہ آسمان پہ کہ جس وقت حضرت آدم کا پتلا بن رہا ہو اس وقت اللہ نے خود آپریشن کر دیا کہیں بھی نہیں اس وقت تو پتلا ہی بنایا اور پتلا بنانے والے اللہ کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ جب بنائیں گے تو مکمل بنائیں گے پرفیکٹ بنائیں گے بے عیب بنائیں گے اللہ کے ہاتھوں نے آدم کو بنا دیا خود اللہ نے کہا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اب وہاں تو کئی نظر نہیں آرہا لیکن فخر آدم فخر آدم تو اس کے لئے کہہ دیا تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے انتخاب میں ذہانت ہے یا غباوت ہے نئے لفظ دے دیا میں نے غباوت غباوت کہتے ہیں غبی کو غبی کہتے ہیں کہ جس سے بڑا کوئی احمق نہ ہو تو اب دیکھو کہ انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اس لئے کہا کہ کوئی آزاد نہیں ہے ہر کوئی اپنے معبود کے حکم کے تحت ہے اور اس کا حکم ماننا ہر مخلوق پر واجب و عوجب ہے اس لئے ہے تو وہ بہت بڑا دیکھیں سب سے بڑا ہے اللہ میں چھوٹے چھوٹے تمہارے جو دین کے جو سرکردہ افراد جو معاشرے کے ہیں ان کی بات کہ بھائی جس جگہ نوکری کر رہے ہیں جہاں نوکری کر رہے ہیں اس دفتر کے افسر سے بڑا ڈر لگتا اس دفتر کے افسر سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ بھائی جو اس نے کہا ہے وہ ماننا پڑے گا آفس میں جا رہے ہیں اتنے بجے آنا ہیں نہ ایک منٹ پیچھے نہ ایک منٹ آگے اسی وقت پہنچ گئے یہ پہن کے آنا ہے وہی پہن کے جائیں گے اتنا کام کرنا ہے خبردار سیٹ سے نہ اٹھنا اتنی دیر بیٹھے رہیں گے ایک سے دو بجے تک لنچ ٹائم ہوگا اسی میں نماز پڑھنا ہے اٹھ کے چلے گئے اب نماز پڑھی ہے نہ پڑھی کھانا تو کھائی لیا کالکہ نماز پڑھنے کا افسر سے پہلے اللہ نے حکم دیا پھر فوراً اپنی کرسی پہ آ جانا اور خبردار پانچ بجے سے پہلے آفس نہیں چھوڑنا تو جو افسر کہہ رہا ہے وہ مان رہے ہیں کیوں کیوں اس لیے کہ یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک کام نہیں کریں گے تب تک تنغہ نہیں ملے گی یار میں پھر کہہ رہا ہوں میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہیں پہنچ رہے ہو کہ نہیں تو اب چھوٹے موٹے افسر سے تو ڈر رہے ہو اور وہ جو سب افسروں کا افسر ہے وہ جو سب وہ جو سب افسروں کا افسر ہے وہ جو خالق ہے تمام افسروں کا جسے اللہ کہتے ہیں اس نے کہا صبح اٹھنا ہماری عبادت کرنا اور جب تک سورج نہ نکال آئے جاگتے رہنا اس لیے کہ وہی وقت ہوتا ہے رسک کی تقسیم کا جو سو گیا وہ کھو گیا اب اس کی بات کوئی نہیں مان رہا کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا تو اب اللہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ اس نے کئی حکامات دے دی تو جو مان رہا ہے وہ مان رہا ہے جو نہیں مان رہا وہ نہیں مان رہا اسی نے کہا کہ نماز روزہ حج زکاة جہاد یہ سب چیزیں ہم تمہارے فائدے کے لیے دے رہے ہیں اور یہ سب چیزیں ادا کرو گے تو ہم دنیا میں بھی تمہیں ثواب دیں گے آخرت میں بھی دیں گے یا اللہ ہم نے نماز پڑھ لی یا اللہ ہم نے روزہ رکھ لیا یا اللہ ہم نے حج کر لیا یا اللہ ہم زکاة دے رہے ہیں یا اللہ ہم جہاد کر رہے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ لیا ہم نے محمد الرسول اللہ بھی کہہ لیا ہم حقوق اللہ بھی ادا کر رہے ہیں ہم پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں ہم ہمسائیوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں ہم بھائیوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں ہم ماباب کا اعترام بھی کر رہے ہیں ہم بھائیوں کا تقدس بھی کر رہے ہیں ہم بچوں سے پیار بھی کر رہے ہیں ہم بزرگوں کا عدب بھی کر رہے ہیں ہم مستاد کی تازیم بھی کر رہے ہیں ہم مدرسوں میں بھی جا رہے ہیں ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں ہم تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں جو جو نبی نے بتایا ہم ویسا ویسا کر رہے ہیں نبی نے کہا ایسے اٹھو تو ہم ایسے اٹھ رہے ہیں انہوں نے کہا ایسے بیٹھو تو ہم ایسے بیٹھ رہے ہیں انہوں نے کہا ایسے کھاؤ تو ہم ایسے کھا رہے ہیں انہوں نے کہا ایسے پیو تو ہم ایسے پی رہے ہیں انہوں نے کہا ایسے چلو تو ہم ایسے چل رہے ہیں انہوں نے کہا ایسے رکو تو ہم ایسے رک رہے ہیں انہوں نے کہا ایسے سو جاؤ تو ہم ایسے سو رہے ہیں انہوں نے کہا اس کروٹ سونا تم اسی کروٹ سو رہے ہیں ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں مسجد میں مدرسے میں نماز روزہ حج زکاة سب کچھ کر رہے ہیں ایک بار اللہ نے کہا سب کچھ کر لیا اب ذرا غدیر میں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی مان لینا سب کچھ کر لیا جو جو ہم نے بتایا اپنے نبی کے ذریعے سے سب کچھ کر لیا ہاں یا اللہ کر لیا کہا ابھی دین کامل کہاں ہوا ابھی دین کامل کہاں ہوا ابھی نماز پڑھی روضہ رکھا حج کیا زکاة دی جہاد کیا ابھی خوغ اللہ خوغ اللہ سب کچھ کر لیا ابھی پورا دین کامل نہیں ہوا اب تک نماز پڑھ رہے تھے قبول کر رہا تھا روضہ رکھ رہے تھے قبول کر رہا تھا حج کر رہے تھے قبول کر رہا تھا زکاة دے رہے تھے قبول کر رہا تھا جہاد کر رہے تھے قبول کر رہا تھا حقوق اللہ بات دے رہے تھے قبول کر رہا تھا حقوق اللہ عدا کر رہے تھے قبول کر رہا تھا اب اگر غدیر کو نہ مانا تو نہ نماز قبول نہ روضہ قبول نہ حج قبول نازحات قبول تو اب دین ہوا ہے کامل اس کی مثال صرف اتنی سی ہے نماز کا حکم آیا لوگوں نے نماز پڑھی دی نماز قبول ہو گئی اس کے بعد حکم آیا زکاة دو اب زکاة نہیں دے رہے زکاة کا انکار کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو بتائیے کیا نماز قبول ہوگی زکاة کا منکر گویا ایسا ہے جیسے نماز کا بھی منکر ہے نہ دینا کبھی چھوٹ گئی وہ علق بات ہے لیکن جو زکاة کا منکر ہی ہو جائے جو روزے کا انکار ہی کر دے کہ روزہ ہوزہ کچھ نہیں ہوتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے روزہ چھوٹ جائے تو وہ علیہ دا بات ہے کہ کفارہ دے دو اور اس کی قضاء آدھا کر لو لیکن اگر کوئی کہے کہ روزہ ہوزہ کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہ ملعون ہے تو نماز تو پڑھلا بھئی کوئی کہے گا نماز تو پڑھلا ہے اگر روزہ کا منکر ہو گیا تو کیا بات ہوئی کہا نہیں بھئی جس اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے روزہ کا بھی حکم دیا چھوٹ گھو بھئی نماز روزہ کر لیا زکاة کا منکر ہے تو کیا ہوا کہا نہیں بھئی جس نے نماز روزہ کا حکم دیا ہے اسی نے زکاة کا بھی حکم دیا ہے چلو بھئی نماز روزہ زکاة کر لی جہاد کا انکار کر دو کہا نہیں پھر بھی مسلمان نہیں کوئی کہے کہ نہیں بھئی ہم نماز روزہ اور زکاة تو کر رہے ہیں جہاد کے منکر ہو گئے تو کیا کہا وہ تین احکام جنہوں نے دیئے چوتھا بھی اسی نے دیا ہے اسی طرح اسی طرح نماز روزہ حج زکاة جہاد سب کچھ کرے اور منکن تو مولا کو نہ مانے سیدھی سی بات ہے نا تو یہی کہا جائے گا کہ جس نے نماز روزہ حج زکاة جہاد کا حکم دیا اسی نے ولایت کا بھی حکم دیا ہے اسی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ علی کو علی مانو تو اللہ کے سارے حکم مانے اور ایک کا انکار گویا سب کا انکار سب کا انکار بلکل ایسے بات ہو گئی کہ توہید کو مان رہا ہے اور نبوت کا منکر ہے نہیں آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا یہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہہ رہے ہو دلیل دے رہا ہوں نا قادیانی کافر کیوں ہیں ارے بھئی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں بھئی دونوں قلمیں پڑھ رہے ہیں تو کافر کیوں ہیں اب بھئی کافر اس لیے ہیں کہ نبی کو آخر نہیں مان رہے ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے کافر ہیں کہ کیوں اس لیے کہ ختم نبوت کا عامر بھی رسول نے دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اب حکم رسول حکم خدا ہے جو حکم رسول نہ مانے وہ کافر بھائی جو رسول کا حکم نہ مانے وہ کافر بھائی جو رسول کا حکم نہ مانے وہ کافر رسول نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں اب اگر کوئی اگر مگر لگا دے اگر ہوتے رسول نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے بالا اللہ اگر مگر نہیں کرتا جی میرے بھائی جی میرے بھائی بھائی جو رسول موسیقی تو جو رسول کا حکم نہ مانے وہ کافر رسول نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں اب اس حکم کے بعد اگر کوئی نبی بنا لے تو وہ کافر تو جو رسول کہہ رہا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں تو وہی رسول کہہ رہا تھا کہ میرے بعد نبی تو نہیں ولی امام ہے اب جو امام ہے وہ ولی ہے اور میرے بعد ولایت چلے گی میں نے کسی منزل پر کہا تھا کہ ہمارے پاس ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے یاد آیا تہتر فرقوں کے پاس ختم نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے صرف ہمارے پاس ہے اور ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل غدیر کہ اب نبوت ختم ہو گئی اب ولایت چلے گی اب امامت چلے گی تو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل من کنتو مولا ہو فہاد علی کیون مولا کہہ دیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن تم ابھی صدرے نہیں ہو اس لئے تمہیں ہدایت کی ضرورت ابھی بھی ہے تم ابھی صدرے نہیں ہو تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے تمہیں عیسائی ابھی بھی باقی ہے یہودی ابھی بھی باقی ہے بد پرست ابھی بھی باقی ہے اور کچھ خود پرست ابھی بھی باقی ہیں تو اس لئے ہدایت کی تو تمہیں ضرورت ہے ابھی بھی اور قیامت تک رہے گی جب تک جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ دو گے تب تک ہم کہتے رہیں گے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ تو اس لئے تمہیں قیامت تک ہدایت کی ضرورت ہے اللہ یہ جانتا ہے اللہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا اور اللہ کا نبی بھی ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا اسی لئے غدیر میں جب ولایت کا اعلان کرنے والے تھے تو اس سے پہلے سب سے پوچھ لیا کیا میں تم پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا کیا میں اولا بتصرف نہیں ہوں یعنی تمہارا تم پر خود اتنا حق نہیں ہے جتنا نبی کا تم پر حق ہے دیکھیں کہ مثلا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اور آپ سب امت نبی ہیں اور نبی کی آواز آج تک گونج رہی ہے کہ میں سب سے اولا بتصرف ہوں سب کے نفس پر نبی کا حق زیادہ ہے مثلا اگر میں یہ دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں مشرق کی طرف سفر کروں اور شدت کے ساتھ مجھے ادھر جانے کی ضرورت ہے اور نبی کہے نہیں مغرب کی طرف جانا ہے تو اب میرا اپنا تصرف مجھ پہ نہیں ہوگا اب نبی کا تصرف ہوگا جو نبی کہے گا وہی ہوگا چاہے میں دیکھئے میں جملہ عجیب کہنے جا رہا ہوں جو نبی کہے گا وہی ہوگا چاہے میں نبی کے حکم کی خلاف ورزی نعوذ باللہ کر کے مشرق کی طرف مو موڑوں لیکن مڑے گا مشرق کی طرف مو جاؤں گا مغرب کی طرف خدا کے لئے سمجھو بھائی اس بات اس کو کہتے ہیں اولا بے تصرف یعنی اب تمہارا پورا کنٹرول نبی کے ہاتھ میں آ گیا کتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے انسان کا پورا کنٹرول نبی کے ہاتھ میں آ جائے گا اب اس کی مرضی اس کی مرضی نہیں اب جیسے نبی چلائے ویسے چلے یہ آخری حد ہوتی ہے اختیار استعمال کرنے کی آخری حد ہوگی ابھی تو انسان کو خود مختار چھوڑ دیا ہے تو پہلے اقرار لے لیا کیا میں اولا بے تصرف نہیں ہوں تم پر تم سے زیادہ میرا حق نہیں ہے سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سب سے اقرار لے لیا ہاں بھائی آپ کا حق ہم پر زیادہ ہے کہا جب تمہارا مجھ پر اور میرا تم پر سب سے زیادہ حق ہے اور میں تم پر اولا بے تصرف ہوں تو بس جب اولا ہوں تو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے جب میں اولا ہوں تو علی مولا ہے تو اس کو کہتے ہیں دیکھئے مولا کا مطلب ہے اولا یہ ایک مطلب ہے مولا کا مولا کا مطلب سب پر اولا جو سب پر اولا ہو یعنی اب سب پر مرضی مولا چلے گی سب پر مرضی مولا چلے گی مولا اولا بتصرف کا مطلب یہ کہ اگر ابھی دو خاندانوں میں رشتہ تیہ ہوا اور لڑکا اور لڑکی شادی کے لئے تیار کر دیئے گئے اور اب دونوں کے عقب کے لئے مولوی کی ضرورت ادھر سے ایک وکیل ادھر سے ایک وکیل دولا کا وکیل دلہن کا وکیل ادھر سے دلہن کا وکیل خطبہ پڑھے اور سیغہ جاری کرے اور ادھر سے دولا کا وکیل خطبہ پڑھے سیغہ جاری کرے اور سیغے کو قبول کرے یہ اجابتو قبول ہو جائے تب جا کے کہیں پتہ چلا کہ بھئی اجاب و قبول ہو گیا اب نکاح ہو گیا ادھر سے دولہ کا وقیل ادھر سے دولہ کا وقیل دولہ کے وقیل نے سی کے جاری کیے دولہ کے وقیل نے قبول کر لیا دولہ کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں قصد انشاء کرنا پڑتا ہے پہلے قصد انشاء بغیر کیے کر دیا تو دولہ کے بجائے پوچھے مالا اگر قصد انشاء نہیں کیا تو دولہ کے بجائے وکیل سے بڑے مسائل ہیں یہاں تو اب دولہ کا وکیل دولہ کی طرف سے قبل تو قبل تو قبل تو یہ پڑھنا ہوتا ہے بھائی اب ہو گیا نکاح کیسے ہو گیا بھائی ایجابہ قبول ہو گیا پیش کیا گیا کہ آپ کو قبول ہے اس نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے دونوں سے پوچھ لیا قبول ہو گیا تب جاکر میں نانوہا بھائی قبول اور اولا بالتصرف کیا ہے مولا نے کہا یہ تمہاری بیوی اور تم اس کے میاں ہو گیا نکاح یہ ہے اولا بالتصرف کہ اس کا کہہ دینا کافی ہوتا ہے اب کوئی شیغے کی ضرورت نہیں ہے اب کسی خدبے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ علیدہ بات ہے کہ ہر امام نے خدبہ جاری کیا ہے میں صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں یہ نہ کہے کہ کوئی خدبے کی ضرورت نہیں یہ خدبہ ہے اور امام کا رکھا ہوا خدبہ ہے ہر امام نے خدبہ ہے جب خدبہ عقد امام محمد صقی اللہ علیہ السلام نے پڑھا ہے تو اپنا خدبہ عقد خود پڑھا الحمدللہ اقرارا من نعمتہی ولا الہ الا اللہ اور یہ پورا خدبہ جو پڑھا جاتا ہے یہاں پڑھنا کا مقصد نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھا رہا ہوں وہ سمجھانے کا مطلب یہ کہ تاکہ اولا بالتصرف سمجھ میں آ جائے سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کہتے ہیں بھائی تم میں نکاح ہو گیا ہم نے کہہ دیا مولا نے کہہ دیا یہ دونوں لڑکا لڑکی میاں بی بی ہو گئے اب کسی سیغے کی ضرورت نہیں کسی خدبے کی ضرورت نہیں جب نکاح کا کہہ دیا کہ ہو گئے تو ہو گئے اور جب کہہ دیا اب تم دونوں میاں بی بی نہیں ہو تو طلاق کے سیغے جاری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب کہہ دیا تو علیدگی ہو گئی جب کہہ دیا تو علیدگی ہو گئی کہیں یہ حق علی نے اپنے پاس رکھا تھا جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے بھائی رسول کا حق تھا رسول نے علی کو دیا علی نے حسن کو دیا حسن نے جا کے کہہ دیا کہہ دیا تو اب اولا بی تصرف جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا اس لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ میں تم سب پر اولا ہوں اور کن سے کہہ رہے تھے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے رسول اللہ کے دوست تھے اصحاب رسول تھے اور کم از کم سوہ لاکھ ایک لاکھ بچی زدار کموں بیش اصحاب اور ان سب سے پہلے اقرار لیا سب نے کہا بھلا بھلا سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا اس لیے آج کہتے ہیں نا لوگ کہ ہاتھ اٹھا کے کہو تو وہاں پر کی یہ سنت ہے سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا بھلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں سبہ لاکھ سے اقرار لے لیا اور سبہ لاکھ کے سامنے کہا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا تو وہاں سے یہ جو اولہ بتصرف ہے یہ آج تک سفر کرے گا تو اس دور میں تو اولہ بتصرف ہو گیا علی تو کیا علی کے بعد سب آزاد ہیں یہی سے تو بات شروع ہوئی تھی کیا اس کے بعد سب آزاد اب دیکھو علی کسے اولہ بتصرف کہہ رہے ہیں علی نے کسے کہا کہ میرے بعد اولہ بتصرف کون ہے تو حاکم روم نے روم کے بادشاہ نے کچھ سوالات بھیجوائے اور وہ سوالات پہنچے شام کے حاکم کے پاس شام کے حاکم کے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا اس نے کہا دو تین دن انتظار کرو میں ابھی جواب دیتا ہوں اس نے اپنے ایک قاسد کو بھیجا کہ جاؤ ممبرِ کوفہ پہ علی بیٹھے ہیں اور وہ سلونی کہہ رہے ہیں ان سے جا کے ان سوالات کے جوابات لے آؤ وہ ہر کسی کو جواب دیتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے وہ کوفیوں کے لباس پہن کے پہنچا سنو با واقع ہے میں صرف دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ کوفیوں والا لباس پہن کے پہنچا علی ممبر پہ بیٹھے تھے وہ علی کے ممبر کے سامنے بیٹھ گیا علی نے کہا ہاں بھائی کون پوچھنے والا ہے سلونی وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور کوفی کا رہنے والا ہوں علی نے کہا جھوٹ بولا ہے نہ چاہنے والا ہے نہ کوفی کا رہنے والا ہے نہ تُو میرا چاہنے والا نہ کوفی کا رہنے والا تجھے سوالات دے کے بھیجا گیا ہے سوال تُو بتائے گا یا میں خود بتا دوں سوال بتائے گا علی نے کہا ان سوالات کے جوابات تو میرا بیٹا حسن بھی دے سکتا ہے گویا علی نے اعلان کر دیا میرے بعد جو اولا ہے وہ حسن ہے اب اسی طرح ہر امام نے اپنے بعد اپنے اولا ہونے کا اعلان کیا کہ میرے بعد اولا کون میرے بعد اولا کون میرے بعد اولا کون اور بات آگئی گیاروے تک اور گیاروے نے کہا میرے بعد اولا میرا بیٹا وہ ایسا اولا ہوگا جیسے اللہ اولا ہے وہ بھی غیب میں ہے یہ بھی غیب میں ہے غیب میں رہ کر غیب میں رہ کر اولا بیٹا سرو تو کیا اب آزاد ہو دیکھو نا امام دیکھ رہے ہیں این اللہ ناظرت فی الارض ہیں اللہ کی زمین پر دیکھتی ہوئی آنکھ ہے اور وہ اس وقت بھی مجھے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اب جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ کبھی بھی لاغو ہو سکتا اور اپنے تمام امور کو ان کے سبرد کیا کرو کلائے پڑی تھی میں نے حتی یو حق کے مو کا شرک والی بات جب میں نے کی تھی کہ جب تک یہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں حکم نہ بنا لیں تو اگر آج بھی امت میں اور قوم میں ہماری ملت میں کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو امام زمانہ سے کیوں نہیں رجوع کرتے ہیں دیکھیں نا علماء ہیں بیٹھے ہوئے ہمارے سروں پر تو کتنے ہی لوگ ہیں جو علماء پر بھی متفق نہیں ہیں اب کیا کریں اب کیا کریں اب ایک ہی تو رہ گیا نا اولا بتصرف اس نے کہا ہے مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے کیسے ایسے نہیں بالمشافہ اس لیے کہ اپنے آخری توقی میں جو انہوں نے اپنے آخری نائب کو لکھی انہوں نے کہا کہ اب ہم سے ملاقات نہیں ہو سکتی اب ہمارا دیدار نہیں ہو سکتا اب جو ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا تو اب رابطہ تو امام نے نہیں توڑا نا یہ تو سوچو نا ملاقات نہیں ہو سکتی دیکھ نہیں سکتے ہم ان سے نہیں مل سکتے ہم مجبور ہیں وہ مجبور نہیں ہیں سمجھے نا بھائی اس بات کو وہ جب چاہیں ہم سے ملیں اور یہ بات تیہ شدہ ہے مستند روایت ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا ہر انسان ان کو دیکھ کر کہے گا ارے ان سے تو میری ملاقات زندگی میں ہوئی ہے کم از کم دو مرتبہ ہر انسان اپنے وقت امام سے مل چکا ہوتا ہے مرنے سے پہلے دو مرتبہ اپنے وقت امام سے مل چکا ہوتا ہے مرنے سے پہلے پہچانتا نہیں اس لئے کہ وہ کہے چکے تم پہچان نہیں سکتے اب ہم سے رابطہ کیسے ہوگا تو اب ایران میں ہے مسجد جمکران وہاں شبِ بُدھ ایک نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ باجمات نماز ہوتی ہے مغرب و عشاء کے درمیان اور وہ نماز نمازِ امامِ زمانہ کہلہ تھی اور وہ نماز آپ یہاں بھی پڑھ سکتے شبِ بُدھ پڑھیں چاہے جمعہ کو پڑھیں جس میں پورا عمل ہے ایعا کا نعبد و ایعا کا نستعین والی نماز وہ ہے اور کئی نمازیں ہیں مسجدِ سہلہ میں چالیس شبہ جمعہ ایک عمل کیا جاتا ہے امام سے ملاقات کا ہے کہ نہیں تو ہو سکتا ہے نا بہت سے عمال ایسے نیت کر کے سو جاؤ وضو کر کے دو رکعہ نماز پڑھی حاجت کی حاجتِ امامِ زبانہ کی ملاقاتِ امامِ زبانہ کی اور تذویعِ زہرہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پڑھا اور آخر میں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ پڑھا ہر درود کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ محمد امامِ محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اور نیت یہ کی کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے اپنے وقت کے امام سے پوچھنا چاہتا ہو تو وہاں سے کسی نہ کسی طرح جواب آئے گا تو اس لئے کہا کہ آج اولا بالتصرف وقت کا مولا یعنی امامِ زبانہ وہ ہیں وہ ہم سے سب رابطے میں ہیں وہ ہمیں سب کو دیکھ رہے ہیں اور ہم انہی کے حکم کے غلام تو اب آزاد تصور نہ کرو نہ میں نہ کوئی مجھ سے بڑا عالم نہ مجھ سے بڑا عالم یعنی ہمارے ہم جو مراجعینِ تقلید ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہیں وہ بھی انہی کے حکم کے غلام ہیں وہ بھی انہی کے حکم کے غلام ہیں تو اس لئے نچلی سطح سے لے کر بلند ترین سطح تک کوئی آزاد نہیں اور سب کا مولا وہی کہ جو پوری امت کا مولا توجہ فرما رہے ہیں جب تبلیغ اور اس کی بات آتی ہے جب ہو گئے خوش ہو جائے کرو کہ ہاں کوئی ایسا ہے جو ہمارے وقت کے امام کی بات کر رہا ہے خوش ہو جائے کرو امام زمانہ کے ذکر پر دیکھو دو ذکر ایسے ہیں جو انسان کو ترقی کی میراج پر پہنچاتے ہیں جس سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ذکر کبھی نہ چھوڑنا ایک ذکر زہرہ اور ایک ذکر فرزند زہرہ ایک ذکر امام زمانہ اور ایک ذکر زہرہ یہ دو ذکر ایسے ہیں جو انسان کو فقیر سے غنی بنا دیتے ہیں کبھی یہ محبتیں نہ چھوڑنا پہنچ گئے نا سلوات پڑھیں باوازِ بلد محمد و آل محمد نہیں ایسے نہیں چھو پہنچائیں بالکل بلند آواز سے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد تو اب کہاں سے بات چلی کہ جو رسول کے حکم کو نہ مانے وہ کافر اب تلاش امت کرے کہ کس نے غدیر مانا کس نے نہیں مانا ہم سے نہ پوچھو کہ کون کافر اپنے آپ سے پوچھ لو کون کافر اب صرف امت فیصلہ کرے کہ کون حکم رسول مان رہا ہے کون نہیں مان رہا اور رسول رسول مستقل یہ چاہ رہے ہیں امت پہچانے امت پہچانے امت پہچانے ایسا کوئی یعنی دقیق نہیں رسول سے پہلے اللہ اللہ انتظام کرتا ہے کہ پہچان مانا ہے پہچان مانا ہے پہچان مانا ہے عجیب روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں عجیب روایت کہ لکھا یہ ہے اور ہمارے آن کے علماء نے سب نے تقریباً اس روایت کو لکھا ہے اور میں القطرہ سے روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اصحاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور پہلی رکت کا پہلا رکوع تھا پہلی رکت کا رکوع رسول اللہ نے رکوع کو طویل کر دیا بڑا طویل رکوع ہو گیا بار بار کہہ رہے ہیں سبحانہ ربی العظیم و بحمد ہے 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 میں تو تیز پڑھ لاؤں رسول اللہ تو بڑے تمکنت کے ساتھ بڑے اتمنان کے ساتھ اسے پہچان کر لرستے ہوئے جسم کے ساتھ سبحان رب العظیم و بحمد مسلسل رکو کو طویل کر دیا فتعال الرکو اس آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے رکو کو طویل کیا حتی زننا ان نزل حلیہ الوحی اتنا رکو طویل ہوا کہ ہم سمجھے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے پیغمبر پر چھلو ختم کر دیتا ہے بات آپ پھر سننا چاہ رہے روایے تو میری طرف دیکھا کرو نا آپ ہی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں مجھے پریشانی ہوتی میری طرف دیکھا کریں توجہ ہے اور جب علی کی بات آ جائے چہرے کھلتے ہوئے ہونے چاہیے پھر میں ذکر نہیں کروں با علی کو میں بتا رہا ہوں پھر چوب ہو گئے کیسے لوگ ہو تم لوگ کس کسیم کے لوگ ہو بھائی کہا کہ رکو طویل ہو گیا اتنا طویل رکو ہو گیا کہ ہم سمجھے پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے آپ سمجھ میں آئی جب پیغمبر کا رکو طویل ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وحی آ رہی ہے اور جب پیغمبر کا سجدہ طویل ہو جائے تب بھی وحی آ رہی ہے پیغمبر کا رکو طویل ہو گیا ہمیں لگا کر وحی آ رہی ہے ایک بار پیغمبر نے پھر رکو ختم کیا پھر کھڑے ہوئے سجدہ کیا اور دو رکت تمام ہو گئی اور جیسے ہی رکت تمام ہوئی تو کہا اینا علی جی ہے بابا جی خدا آپ کو خوش رکھے باقی سب ایسی بیٹھے ہیں آپ سن رہے ہیں اینا علی علی کہاں پیچھے صف میں علی نے کہا لبائی کیا رسول اللہ میں موجود ہوں کہیا علی آپ کو جماعت میں شامل ہونے میں دیر کیوں ہوئی آپ کو جماعت میں شامل ہونے میں دیر کیوں ہوئی کہیا رسول اللہ آج جو آپ کا مکبر ہے اس نے بہت تیزی میں اقامت کہی اور بہت جلدی اقامت کہہ دی اقامت کا ابھی وقت نہیں تھا اس نے اقامت کہہ دی جیسے اس نے اقامت کا پہلا لفظ کہا اللہ ہو اکبر میں نے فوراں ادھر اور دیکھا اپنے حجرے میں تھا میں نے کہا کوئی کنیز یا غلام ہے جو میرے لئے وضو کا پانی لائے کوئی نہیں تھا اس سے پہلے کہ میں خود اٹھتا میں نے دیکھا دروازے سے تین لوگ اندر داخل ہوئے ایک نے لوٹے سے پانی ڈالا مجھے وضو کروایا تیسرے نے تولیہ دے کے میرے ہاتھوں کو پوچھا اور میں آ گیا نماز پڑھنے کے لئے شامل ہو گیا اب رسول اللہ نے کہا جانتے ہو جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا وہ اسرافیل تھا جس کے ہاتھ میں تولیہ تھا وہ میکائل تھا جو پانی ڈال رہا تھا وہ اسرافیل تھا جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا وہ اسرافیل جس کے ہاتھ میں تولیہ وہ میکائل جو پانی ڈال رہا تھا وہ اسرافیل تو یا رسول اللہ فرشتے تو چار ہیں یہ جبرائیل کیا کر رہا تھا پیغمان نے کہا جبرائیل ووازعن علا رکبتی وقالا طف یا محمد قلیلا طف یا محمد قلیلا حتی یو جیو علی جبرائیل میرے گھٹنوں کو پکڑ کر کہہ رہا تھا تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور یہاں تک کہ علی آ جائے تو یہ انتظام اپنے مولا کو پہچنوانے کا دو مولاؤں نے کروایا ایک اللہ مولا ایک نبی مولا دو مولاؤں نے کہا کہ علی مولا کو پہچنو جس کے لئے نماز رکے قدم ہو گئی بات دو لوگوں کے لئے نماز رکی یا باپ کے لئے یا بیٹے کے لئے یا باپ کے لئے یا بیٹے کے لئے اور جب بیٹے کے لئے نماز رکی تو پشت رسول پر تھا اور اس طرح بیٹے نے نماز کو رکنے کا حق ادا کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے حکم سے آپ نے سجدے کو طویل کیا ہے تو میں ایسے حق ادا کروں گا کہ سجدے ہی میں سر کھٹا دوں میں تیرے اے پروردگار تیری بارگاہ میں اسی سر کو پیش کر دوں گا تو نے حسین کو یہ ردبہ بخشا کہ تُو نے اپنے محبوب کی پشت کو میرا مسلح بنا دیا تو ایسے حق ادا ہوگا کہ صرف میں اپنا ایک سر نہیں بہتر سر تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا تو جب حسین قربانیوں میں آگے ہیں تو حسین کا پورا گھرانا قربانیوں میں آگے ہیں حسن کی قربانی قاسب علی کی قربانی عباس خود رسول کی قربانی حسین اور زینب کی قربانی آونو محمد زینب کی دو قربانیاں آونو محمد رواب کی بھی دو قربانیاں ہیں ایک ازغر اور ایک سکینہ بی بی زینب کی دو قربانی آونو محمد بچوں کب جاؤ گے میں چاہتی ہوں کہ اپنے نانا اور دادا کی یادگار جنگ دوبارہ کربلا کے میدان میں دورا دو ہم ماں مامو اجازت نہیں دے رہے ہیں مامو حسین بار بار کہتے ہیں زینب آگئی بھئی یا دونوں کو جانے دو کہ زینب میں نہیں چاہتا کہ اپنے سامنے تمہارے گود کے کھلائے ہوں کے لاشے دیکھو یہ غم میں کیسے سہوں گا بہن تمہارے دو گود کے کھلائے ہوں کے لاشے میں کیسے پتہ ہے زینب نے کیا جواب دیا بھئی یا تو یہ تمہارے بعد جی کر بھی کیا کرے گے اجرکو من اللہ اجرکو من اللہ یہ تمہارے بعد جی کر بھی کیا کرے گے بس چند لمحے رہ گا یا تمہاری آواز بلنگ ہو رہی ہے اس لیے کہ جب سب رونے لگ جائیں تو میں مسائف زیادہ طویل نہیں کرتا خدا کا شکر ہے کہ تمہارے دلوں میں کربلا بسی ہوئی ہے خدا کا شکر ہے کہ تم زینب کے کرب کو جانتے ہو خدا کا شکر ہے باہر جو میری ماں بہن دھوب میں بیٹی ہیں وہ بھی بھی زینب کے بچوں پر گریہ کرنے آئی ہیں ہے میری ماں بہنوں انتظار کرنا ابھی دو نننے نننے تعبود برامد ہونے والے ہیں ان کا ویسے ہی استقبال کرنا کہ جیسے بچوں کے لاشے خیمے میں آئے تھے بھائیہ نے اجازت نہ دی تو ایک بار زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور حسین کا تواف کیا سات مرتبہ تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد کہا بھائیہ اممہ نے کہا تھا جب مسئیبت آئے تو صدقہ دیا کرو بھائیہ تم پر سے صدقہ کر دیا اور بھائیہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھتے کیا گریہ کر رہے ہو بس آخری جملے سننا بھائیہ میرے بچوں کو جانے دو جانے دو میرے لادلوں کو اجازت ملی اون محمد چلے زینب نے کہا اون محمد فراد کی طرف نہ جانا پانی کو دیکھنا بھی نہیں اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے اس لیے کہ علی ازگر پیاسا ہے کہ ہم محمدہ کرتے ہیں چلے دو بھائی حسین اور عباس نے سوار کرا دیا عباس کے شاگرد جا رہے ہیں عباس کے شاگرد جا رہے ہیں ایک بار زینب نے کہا فزا ذرا خیمے کے دروازے سے مجھے بتاتی رہے میرے بچے کیسی جنگ کر رہے ہیں فزا نے بتایا بی بی ایسے حملہ ایسے حملہ ایسے حملہ ہر بات پر زینب سجدہ شکر کر رہی تھی ایک بار اون نے محمد کو دیکھا کہ محمد زخم گھا کے زمین پر گر گیا محمد زخم کیا سن رہے ہو آخری جملے پڑھنے جا رہا محمد زخم گھا کے زمین پر گرا اون نے کہا بھائی میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں فوجے اون پر بھی آ گئی دونوں بھائیوں پر حملہ ہوا ادھر سے دونوں زمین پر گرے آباس دی مامو ہم زمین پر گر گئے عباس مامو حسین مامو عباس ادھر سے چلے حسین ادھر سے چلے فوجوں کا بھگاتے ہوئے جب آن و محمد کے لاشے پہ پہنچے حسین چیز مار کے روئے دیکھا محمد کے اوپر آن لیٹا ہوا ہے اپنے بھائی کو بچا رہا ہے ہائے زینب ہائے آن و محمد 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 ہائے آن و محمد